بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین اس پرگرام میں چار بڑی اہم خبروں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ان چار خبروں کی جو ہیڈ لائنز ہیں جو ٹائٹلز ہیں وہ تھم نیل پہ آپ ناظرین پڑھ چکے ہیں ایک تو ناظرین جو عمران خان صاحب کی مبینہ نازیبہ آڈیوز کا معاملہ ہے اس پہ کپتان صاحب کا موقع سامنے آیا ہے اب عمران خان کا ان آڈیوز کے معاملے پہ کیا موقع ہے وہ موقع آپ ناظرین کے سامنے رکھیں گے اور عمران خان صاحب کی ایک چار منٹ اور چھتی سیکنڈ کی مبینہ نازیبہ ویڈیو پر بھی باندھ کریں گے اور تیسرا پرویز لائنز صاحب کو جو اسطیفے کا آپشن دیا گیا ہے اور اس آپشن کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس کو لے کے اگلے چند گھنٹے کیوں اہم قرار دیا جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف کس معاملے پہ رجوع کرنے جا رہی ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ بڑی اہم ڈیٹیل ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ناظرین ان چار خبروں کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں جو پنجاب کے معاملات سے جڑی ہیں ان خبروں کی ڈیٹیل بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک ناظرین بڑے اہم معاملے کے اوپر شہر اقتدار میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور افعائیں گردش کر رہی ہیں افعائیں ناظرین اس معاملے کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ جو صدر مملکت آر فلوی کی جنب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اس اجلاس میں جو پی ٹی آئی کے ارکانے قومی اسمبلی ہیں وہ پیش ہوں گے اور اسمبلی کے فلور پر اپنے اسطیفوں کا اعلان کریں گے لیکن ناظرین اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک اور بھی افعائیں چل رہی ہے اور وہ ناظرین یہ ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ جو پنجاب کی اس وقت صورتحال ہے اور رات اگر بارہ بجے کے بعد گورنر پنجاب میاں بلیگ اور ایمان کی طرف سے پرویز علاہ صاحب کو کل کی تاریخ میں یعنی 22 دسمبر کو میں تو پرگرام 21 دسمبر کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 22 دسمبر کو انہیں ڈی نوٹی فائی کر دیا جاتا ہے اور حالات ایسی سٹیج پہ ایسی نویج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پنجاب میں گورنر راج لگانا مجبوری بن جاتی ہے تو اس صورت میں یہ جو اجلاس صدر مملکہ تعریف علی صاحب نے بلایا ہے اس اجلاس سے جو گورنر راج کا نفاس کیا جائے گا اس کی قراردات جو ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس کروائی جا سکتی ہے منظور کروائی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ قراردات جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہوگی اسی قراردات کو کسرت رائے کے ساتھ جو ہے وہ سینڈر کے عوان سے بھی جو ہے وہ اپروف کروالی جائے گا پاس کروالی جائے گا یہ ایک اتھنٹے خبر نہیں لیکن یہ چہمگوئیاں یہ سرگوشیاں یہ افوائیں شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں اب پنجاب کے حوالے سے ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ سابق وزیرا پنجاب حمزہ شبازشف کے لندن میں نوازشف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ناظرین جو اس وقت پنجاب کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال کیا گیا اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس ملاقات میں حمزہ شبازشف کو پاکستان واپسی کا کہہ دیا گیا ہے اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اندھا چند روز میں حمزہ شبازشف کی پاکستان واپسی ہو سکتی ہے اور یہ جو ناظرین حمزہ شبازشف کی پاکستان واپسی جو ہے اسے اگر آپ کنیکٹ کریں یعنی جو ڈوٹس آپ نے کنیکٹ کرنی ہے سابق صدر آرصف علی زداری کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں چونکہ نمبر زیادہ ہے مصمیق نواز کے تو وزیرعالہ مصمیق نواز کا بنانے کا حق بنتا ہے اور انہوں نے ساتھ کمپیر کیا بلاول بھٹو زداری اور حمزہ شبازشف کو کہ حمزہ شبازشف میرے بیٹی کی طرح میرے قریب تر ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب میں جو وزیرعالہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے حمزہ شبازشف کو بنا دیا جائے لیکن عطا تارر سے یہ سوال کیا گیا ایک پروگرام کے دوران تو عطا تارر نے کہا کہ فیلحال اس معاملے کے اوپر کوئی حتمی نام جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہو سکا اب اقلی جو خبر ہے ناظرین عمران خان صاحب نے 23 دسمبر کو کیپی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا تو پنجاب کی اسمبلی کا جو معاملہ ہے وہ تو ناظرین آپ سمجھیں کہ فیلحال پنجاب کی اسمبلی کے جو تحلیل ہے وہ التوا میں پڑ گئی ہے اور یہ معاملہ عدالتوں تک جائے گا چاہے رات کے بارہ بجے کے بعد گورنر پنجاب میاں بلیو اور امان کی طرف سے پرویس علائی کو ڈی نوٹیفائی کر دی جاتا ہے اور یہ آرڈر بھی کر دی جاتا ہے کہ اہوان نئے وزیر اللہ کا انتخاب کر لے تو مسلمک نواز نے یہ کٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم تو سپیکر کے فیصلے کے خلاف عدالتوں میں نہیں جا رہے جو گورنر کے آرڈر کو سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے رولنگ کے ذریعے غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا ہے ہم تو اس فیصلے کے خلاف نہیں جا رہے لیکن اگر جو ڈیکلیریشن جاری کر رہے ہیں یہ گورنر پنجاب میاں بلیو اور امان بارہ بجے کے بعد جس میں چند گھنٹے ابھی باقی ہیں جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں پاکستان تریک کے انصاف کو عدالتوں میں جانا پڑے گا اور اطاعتارڈ نے یہ آپشن دیا ہے پرویز علائی کو اور انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور اطاعتارڈ نے کہا کہ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے جیسا کہ آج یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 187 کا نمبر موجود ہے تو آج ایوان سے اعتماد کا ووٹ لے لیتے لیکن چونکہ میجورٹی کھو بیٹھے ہیں تو یہ اس لیے اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے تھے تو انہیں عدالتوں میں جانا پڑے گا پرویز علائی کے پاس آپشن ہے کہ وہ ریزائن دے دیں ادروائیز عدالتوں سے ہم اپنا مقدمہ وہاں پہ جا کے ثابت بھی کریں گے اور انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا یہ اتاہ تارل صاحب نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا یہ میں نہیں کہہ رہا اتاہ تارل صاحب بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اب جو کیپی اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے خان صاحب نے دونوں سمبلیوں کی ایک ساتھ تحلیل کا اعلان کیا تھا تو عمران خان صاحب نے اور پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ یا اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ ادم اعتماد کے ووٹ کا معاملہ کسی کروٹ بیٹھ نہیں جاتا تب تک جو ہے وہ کیپی اسمبلی کی تحلیل روک دی گئی ہے یعنی کیپی اسمبلی کی جو تحلیل ہے وہ پنجاب حکومت کے ساتھ ہی اس کا مستقبل وابستہ ہے اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی تو کیپی اسمبلی تحلیل ہوگی پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی تو کیپی کے کی اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جائے گا تو یہ ہماری ایک اور خبر کی تصدیق ہے کہ کیپی اسمبلی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بغیر اسے ڈیزولپ نہیں کیا جائے گا ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے کس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ جو ناظرین پی ٹی آئی کے اسلیفوں کا معاملہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ صدر صاحب نے جو اجلاس بلایا ہے اس میں جا کے اپنے اسلیفوں کی تصدیق کے لیے اس اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن دوسری جانبی ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو سپیکر صاحب ہیں وہ رخصت پہ چلے گئے ہیں تو اسلیفوں کی منظوری کا جو اختیار ہے وہ سپیکر صاحب کے پاس ہے تو کل کا اجلاس جو ہے وہ چیئر راجہ پرویز شرب کر نہیں رہوں گے تو اسلیفوں کی قبولیت کیسے ہوگی یہ معاملہ کیسے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ پار لگے گا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان طریقہ انصاف نے جو 22 دسمبر کو شاہ محمود کریشی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانا تھا یا سپیکر صاحب کے چیمبر میں جا کے اسلیفوں کی تصدیق کرانی تھی یہ معاملہ تو اپنی جگہ پہ یہ چلتا رہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان طریقہ انصاف نے سپریم کورٹہ پاکستان سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور شبلی فراز صاحب نے یہ ایک مطالبہ کیا ہے کہ جو اسلیفوں کی منظوری کا پروسس ہے اسے ان کیمرہ رکھا جائے اب مجھے ان کی منطق سمجھ نہیں آئے کہ شبلی فراز صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو اسلیفوں کی منظوری کا عمل ہے اسے ان کیمرہ ہونا چاہیے لیکن برحل ایک خبر حمزہ شباز شریف سے متعلق تھی تو ایک خبر شباز شریف صاحب کے بیٹے سے متعلق تھی حمزہ شباز شریف سے متعلق تو ایک خبر ان کے داماد حارون یوسف عزیز سے متعلق بھی ہے خبر ناظرین یہ ہے کہ انہوں نے فاسدی زمانت کے لیے بلکہ رہت داری زمانت کے لیے علیہ السلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے جو حارون یوسف عزیز صاحب ہیں وزیراعظم کے داماد ان کے درخواست پر سماد کرتے ہوئے اسلامباد پولس کو ان کی گرفتاری سے رکھ دیا ہے اور کل حارون یوسف عزیز کو عدالت کے سامنے پیش ہو کے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے یعنی کل شواشیف کے جو داماد ہیں حارون یوسف عزیز وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر سرنڈر کریں گے اور عدالت سے حفاظتی زمانت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جیسے سلمان شواشیف عدالت میں پیش ہوئے تھے اور چودہ دن کی ان کی حفاظتی زمانت اسلامباد ہائی کورٹ نے پچیس پچیس ہزار کے مچالکوں کے عوض منظور کر لی تھی اب آ جاتے ہیں جو خان صاحب کی مبینہ آڈیو کا معاملہ ہے ناظرین پرسوں سے جب یہ عمران خان صاحب کی آڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لیک ہونا شروع ہی تو ایک شور برپا ہوا ایک توفان برپا ہوا اور ایک مطالبہ بھی کیا جاتا رہا بلکہ مطالبے پہ آنے سے پہلے اس آڈیوز کے اوپر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے موقع سامنے آنا شروع ہو گئے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کی سازش ہے یہ کسی اور کی سازش ہے فلانکی سازش فلانکی سازش ہے اور ان آڈیو ویڈیو سے جو ہماری مقبولیت ہے یہ عمران خان صاحب کو اگر یہ گرانا چاہتے ہیں تو یہ گرانا نہیں سکتے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں تھے وہ عمران خان صاحب کا ان مبینہ آڈیوز کے اوپر دفاع کرتے رہے لیکن ناظرین بلکہ اسے ڈیپ فیک آڈیو قرار دیا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے لیکن ناظرین مطالبہ یہ سامنے آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں تو آکے عمران خان صاحب کی آڈیو کا دفاع کر رہے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ پہ جو ہے وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں لیکن جو ایکچیل جو بندہ ہے جس سے منصوب یہ مبینہ طور پہ نازیبہ آڈیوز ہیں وہ سامنے آکے اپنا موقف کیوں نہیں دے رہا تو اب ناظرین خان صاحب کا اس مبینہ آڈیوز کے اوپر موقف سامنے آیا ہے اور موقف ناظرین ایسا سامنے آئے کہ خان صاحب نے خموشی توڑ کر بھی خموشی اختیار کر لی ہے یعنی خان صاحب کو سوال ہوا اور خان صاحب اس سوال کو اگنور کر گئے اور اس خبر کو ناظرین بریک کیا ہے لاہور کے صحافی ہیں فرق شہباز وڑائی صاحب اردو پوائنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں انہوں نے کوڑ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مختلف کیسز میں وکیل ہوتے ہیں ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب مبینہ نازیبہ آڈیوز کا بتایا گیا تو خان صاحب نے اس معاملے کو اس بات کو اگنور کر دیا یعنی خان صاحب نے اس معاملے پر اپنی خموشی کو نہیں توڑا یہ آڈیو غلط ہے یہ آڈیو صحیح ہے خان صاحب نے اسی طریقے سے کوئی موقف دینے سے انکار کر دیا حالانکہ خان صاحب کہہ سکتے تھے یہ آڈیو غلط ہیں یہ آڈیو غلط ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا کہ حالانکہ خان صاحب ہاں یا نہ میں اس مبینہ نازیبہ آڈیوز کا جواب دے سکتے تھے اور اسی طرح کا ایک خان صاحب نے ریاکشن دیا اگنور کرنے والا کہ جیسا کہ خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی ٹیرین ہے ان سے متعلق خان صاحب سے سوال ہو تو خان صاحب ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیتے خان صاحب کے وقلہ عدالتوں میں جا کے ہاں یا نا میں جواب نہیں دیتے کہ آیا کہ ٹیرین مبینہ بیٹی جو ہے وہ خان صاحب کی ڈاٹر ہیں یا خان صاحب کی ڈاٹر نہیں ہے تو معاملہ ابھی بھی کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ جو معاملہ ایک لفظ سے سوٹ آٹ ہو سکتا ہے لیکن خان صاحب کیسے کہہ دیں نہ 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 کیونکہ ان معاملات کے اوپر مبینہ طور پر نہ کہنا بھی خان صاحب کے لئے آسان نہیں ہے چلیں ویڈیوز کے اوپر آ جاتے ہیں ایک ناظرین خان صاحب کی مبینہ نازیبہ ویڈیو ہے اور یہ اس کا دورانیہ ناظرین ہے چار منٹ اور چھتی سیکنڈ اور نو اشاریہ فورٹی ایٹ ایم بی کی یہ فائل ہے اور یہ ناظرین انکشاف کیا ہے ایک ٹوٹر کے اوپر ایک ہیکر کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے اس نے دعویٰ تو کیا تھا کہ یہ ویڈیو عمران خان صاحب کی تیار ہو چکی ہے یعنی جو بھی اس کا پروسیجر ہوگا ہمیں نہیں معلوم اس نے کہا کہ اس میں خان صاحب جو مبینہ آرڈیوز میں جس ملاقات کا جسے بلا رہے ہیں کہ بیٹوں کو میں روک دیتا ہوں کہ وہ نہ آئیں جس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک ملاقات ہونی چاہیے ایک میٹنگ ہونی چاہیے یہ اس ملاقات کے عملی اقدامات سے متعلق ہے اس ہیکر نے یہ دعویٰ کیا ہے اب اس میں حق کتنا ہے سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے اور باقی کیا معاملات ہیں اس نے یہ کہا تو ہے لیکن ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی اب پنجاد کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل پہلے شیئر کر چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بارہ بجے کے بعد کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے کیا سپیکر صاحب جو ہیں کوئی ڈیکلیریشن جاری کرتے ہیں اور اگر ڈیکلیریشن جاری کرتے ہیں تو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف اس ڈیکلیریشن کے معاملے کے اوپر کس فورم سے رجوع کرتی ہے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور آپ ناظرین کو بتا دیں کہ چیپ جسٹسو پاکستان جسٹسو مردہ بندیال صاحب جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں سپریم کورٹ میں اسلامباد میں صرف ایک بینچ موجود ہے دو جو بینچیں ہیں سپریم کورٹ کے وہ لاہور ریجسٹری میں پیر کے روز سوام پر مختلف مقدمات کی سماعت کریں تو بینچ پہلے سوام پر بیٹا ہے اور یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ اور اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ یہ بعد میں گورنر صاحب کی جانس پر جہبو انیشیئٹ کیا گیا ہے تو بھرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن پرگرام میں اس پرگرام میں اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین آسر اور اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ